اسلام علیکم اور بلکم تو یو فکسر یوٹیوب چینل پرنجز آج اس ویڈیو میں ہمارے پاس فون ہے ویوو کا وائی ٹونٹی وان اے جس کو ایف 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 لاک لگا ہوا ہے اور اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈاؤن گریڈ کریں گے اور ساتھ میں ایف 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 لاک بھی رموو کریں گے وہ بھی میپی ٹیسٹر ڈبائس کے ذریعے یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے میپی ٹیسٹر کا یوز کریں گے یو ایف ای یا ایزی جی ٹیک کو ہم اس میں بلکل بھی یوز نہیں کریں گے یہ سارا کام ہم اس کے جو ڈاؤن گریڈنگ ہے یا ایف 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 رموو ہے یہ ہم میپی ٹیسٹر سے کریں گے کیونکہ بہت سے دوست جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میپی ٹیسٹر کے اوپر جو ہیں ویڈیوز بنایا کریں تو آج کی ویڈیو ہم اس کے اوپر بنا رہے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ایسی یوزفل ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس کے ساتھ جمپر کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا پروسیس ہے جس سے ہم اس کا ایف آر پی لاؤک یا اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکیں گے میں پی ٹیسٹر کے ذریعے تو چلیں سب سے پہلے اس کے آئی ایس پی ناؤٹس جو ہیں وہ میں جمپر کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے آئی ایس پی ناؤٹس جو ہیں یہ جمپر کر لیے ہیں ابھی اس کو ہم پینل میں لگا لیتے ہیں تاکہ ہم وی سی سی وی سی سی کیو کے لیے یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر سکیں تو ابھی یہ ہمارا جو فون کا اور می پی ٹیسٹر کا کنیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے وی سی سی وی سی سی کیو کے لیے یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر لیتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں پی سی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پی سی پر ہم نے می پی ٹیسٹر کا جو ساوٹ ویر ہے اس کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر ای ایم ایم سی کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں بس کے اندر آئی ایس بی کو سلیکٹ کریں گے اور کنیکٹ آئی سی کے بٹن کو دبا دیں گے کلاک سپیڈ کو آپ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کنیکٹ آئی سی کو دبا دیں گے یہ دیکھیں جی سکسیس فولی ہمارا ویوو وائر ٹونٹی ون اے کا آئی سی یہاں پر ایڈنٹی فائی ہو چکا ہے یہاں پر ہم تمام اس کے جو پارس ہیں ان کو اریز کر دیں گے ایک دفعہ سب کو چیک لگائیں گے اور ویڈاؤڈ بیک اپ لیے کوئی بیک اپ اس میں لینے کی ضرورت نہیں کہ نہ کوئی سیکیورٹی بیک اپ نہ کوئی دوسرا ڈمپ لینے کی ضرورت ہے جسٹ آپ نے تمام پارس کو چیک کر کے تو اریز کر دینا اس کو تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ویوو وائر ٹونٹی ون اے کا جو آئی سی ہے یہ کمپلیٹلی طور پر یہاں پر اریز ہو چکا ہے آئی سی کو ڈسک نیکٹ کریں گے دوبارہ سے کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں جی آئی سی دوبارہ سے ایڈنٹی فائی ہو چکا ہے اور اس کے اندر ابھی کوئی بھی پارٹیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے آر پی ہم بھی ہم اس میں اریز نہیں کریں گی اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بغیر ہی ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے تو اس کا جو رپیر وغیرہ ہے جو بھی ہم اس پہ جوب کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اریز کرنے کے بعد اس کے اوپر وان ٹو ایٹ ایم بی کا ڈاؤن گریڈڈ پریلوڈر والا ڈمپ جو ہے وہ اس کے اوپر رائٹ کر دینا ہے جو کہ میں لاشٹ تین چار ویڈیو میں آرڑی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یوزر ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں گے بوٹ ون اور بوٹ ٹو کو سیلیکٹ کریں گے اور ایکس ٹی سی ایس ڈی فائل کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی رائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ایزی جیٹ اگ اور یو ایف آئی سے کہیں زیادہ بیٹر ہے سپیڈ میپی ٹیسٹر کی وایا آئی ایس بی بھی اور آئی سی کے اوپر بھی تو یہاں پر یہ دیکھیں چاروں فائل جو ہیں وہ سکسیسفلی رائٹ ہو چکی ہیں اب یہ ہمارا میپی ٹیسٹر کا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہم آئی سی کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں تو ڈسکنیکٹ آئی سی کے بٹن کو دبا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے فون کو یو ایس بی سے ڈسکنیکٹ کر لینا ہے میپی ٹیسٹر کے جو اڈپٹر ہے اس کو بھی رموو کر لینا ہے اور اس کے آئی ایس بی پی نورس کو بھی رموو کر لینا ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں جی آئی ایس بی رموو کر لیے ہیں ابھی پی سی بی کو دوبارہ سے پینل کے ساتھ لگا لیں گے اور فون کو جو ہے ہم سی ایم ٹو سے یا کسی بھی دوسرے باکس کے ساتھ یا ٹول کے ساتھ اس کو فلیش کر سکیں گے ابھی تو یہاں پر ہم اس کے اوپر فرمویر رائٹ کرنے کے لیے پینڈورا ٹول کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پی سی کے اوپر پینڈورا ٹول کا جو سوٹویر ہے یہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر ہم موڈل کو فرسٹ آف آل سلیکٹ کر لیں گے یہ ویوو کے اندر وائر ٹوانٹی وان اے کو اور موڈل سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سکیٹر فائل کو سلیکٹ کریں گے جو ڈاؤن گریڈ ورڈن ہم اس کے اوپر رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر ہم سلیکٹ کر لیں گے اور فلیش کے ٹیب میں آئیں گے اور یہاں پر ہم اس کو فارم اٹ آل پلاس ڈاؤن لوڈ والے آپشن کو سلیکٹ کر کے تو رائٹ فرمویر کے بٹن کو دبا لیں گے ییس کریں گے اور یہاں پر فون کو پنڈورا باکس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے اور یہ دیکھیں جی پنڈورا باکس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہ اس کی فلیشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ فرمویر فلیش ہونے پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں جی فرمویر جو ہے کمپلیٹ اس کے اوپر رائٹ ہو چکا ہے پنڈورا باکس کے ذریعے ابھی فون کو ہم ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پاور آن کر کے چیک کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کا سیکیورٹی رپیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یہی پر آپ رپیر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ سے فون کو جو ہے پنڈورا باکس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا تو یہ سیکیورٹی والے ٹائم میں جائیں گے اور یہاں پر جو آپ سیکیورٹی اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں جو آپ آئی ایمی اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اریجنل آئی ایمی نمبر ہی یوز کریں کلون آئی ایمی جو ہے وہ اللیگل ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ اریجنل آئی ایمی ٹائپ کریں گے اور رپیر کے بٹن کو دبا دیں گے اور دوبارہ سے فون کو ویا یو ایس بی پندورا باکس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں پندورا باکس کے ذریعے یہ سیکسیس فلی رپیر ہو چکا ہے داؤن گریڈ ہونے کے بعد اب یہ پندورا باکس کا جو ہمارا ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم پندورا باکس کو کلوز کر سکتے ہیں اور فون کو جو ہے پاور آن کر کے ابھی ہم چیک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی فون داؤن گریڈ ہونے کے بعد اور سیکسی رپیر ہونے کے بعد ہمارا جو بوٹ ہو چکا ہے اب یہ فرس ٹائم آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہاں پر میں ویڈیو کو فاس فارور کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ فون ہمارا یہاں پر یہ دیکھیں سیٹ اپ ویزٹ پر آ چکا ہے تو سیٹ اپ ویزٹ کو یہاں پر نیکس نیکس کرتے ہوئے ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ایف آر پی لاک بھی ختم ہو چکا ہے اور فون ہمارا ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے اب اس کا آپ سیکیورٹی رپیر یا ایف آر پی لاک بھی دون کلک کے آپ کر سکتے ہیں یہ لیں جی ویو آر ٹوانٹی وانے آفٹر ڈاؤن گریڈ سکسیسفلی آن ہو چکا ہے اور ہوم سگرین پر آ چکا ہے یہاں پر اس کا موڈول اور اثر انفرمیشن چیک کرنے کے لیے ہم سیٹنگز میں جائیں گے اور یہاں پر آباؤٹ فون کے اندر جائیں گے یہ ریکھیں ویو آر ٹوانٹی وانے انڈرڈی لیون اور فرس جنوری دو آزار بائیس کی سیکیورٹی پر یہ ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے مزید اس کی سیکیورٹی کو ہم یہاں پر ویریفائی کر لیتے ہیں کہ رپیر ہوئی ہے یا نہیں جو کہ ہم نے اس کے اوپر رپیر کری ہے یہ ریکھیں جی اس کا سیکیورٹی بھی سیکسیسفلی رپیر ہو چکا ہے تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو ویو آر ٹوانٹی وانے اور دوسرے ویو آر ٹوانز کو ویا میپی ٹیسٹر کے ڈاؤن گریڈ کرنے میں یا ایف آر پی لوگ وغیرہ رموگ کرنے میں بہت حیلم ملے گی مزید یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایسی یوزفل ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ حدر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو